اللہ ہمینے شیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر کلاس سیون سٹوڈنٹ بچوں آج ہم انگلیش کا لسن نمبر فور للدت پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم ایک فیمس فورٹین سینچری کی سینٹ پوائٹس کے بارے میں ان کی لائف کے بارے میں پڑھیں گے یہ سینٹ پوائٹس کشمیر ویلی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کا نام للدت ہے ان کا نام للدت ہے ٹھیک ہے بچوں سینٹ کہتے ہیں درویش کو اور یہاں پر فیمیل ہیں تو سینٹ کو کہیں گے ہم درویش آ پوائٹس ہو گئی شائرہ تو یہ کشمیری لیٹریچر کی مشہور شائرہ تھی چلیے آگے بڑھتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں بڑھتے ہیں بچوں للدت جو ہیں بچوں یہ ایک لیڈنگ پوائٹس تھی شائرہ تھی چودویں صدی کی فورٹین سینچری کی پیارے بچوں للدت کا جنم تیرہ سو بیس یعنی 1320 میں ہوا اور اس دنیا سے یہ رخصت کر گئی 1392 میں ان کی موت 1392 میں ہوئی پیارے بچوں ان کا جنم پادمانپور پاپور میں ہوا پاپور کی نزدیک ایک جگہ ہے پادمانپور اور یہ ڈسٹرک پلواما میں یہ جگہ آتی ہے بچوں للدت کو بہت سارے القاب سے انہیں اپیلیشن سے خطاب سے خطابوں سے جانا جاتا ہے جیسے لوگ انہیں پیار سے للا بھی کہتے ہیں لل عارفہ بھی ان کو کہا جاتا ہے للیشوری لل یوگیشوری اور للا دگریٹ بھی ان کا نام رکھا گیا لوگوں کی طرف سے پیار سے ان کو یہ نام بھی دیئے گیا یہ کون کون سے نام ہے بچوں میں ریپیٹ کر لیتا ہوں للا لل عارفہ للیشوری لل یوگیشوری اور للا دا گریٹ پیارے بچوں لل دید پہلی کشمیری لیٹریچر کی شائرہ ہیں فرسٹ پوئیٹس ہیں فرسٹ فیمیل پوئیٹس ہیں یہ کشمیری لیٹریچر کی انہیں پہلی ایسی لیڈی ہیں جنہوں نے کشمیری لیٹریچر میں شائری کی ہے ان کی پوئیٹری یعنی ان کی شائری کی خاصیت کیا ہے بچوں ان کی جو پوئیمز ہیں اگر آپ ان کو دیکھو گے پڑھو گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کی پوئیمز اکثر فائو لائنز کی ہوتی ہیں فائو فائو سٹنزاز کی ہوتی ہیں جنہیں ہم سٹنزا کہتے ہیں بچوں ان فائو لائنز کی پوئیمز کو واکس کہا جاتا ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں بچوں آپ کو ان کی پوئیٹری کی خاصیت یہ تھی ان کی پوئیمز کی خاصیت یہ تھی کہ یہ اکثر اپنی پویٹ میں فائو فائو لائنز کے ستنزاز کا استعمال کرتی تھی انہی فائو لائنز کی پویٹ کو واقش کہا جاتا ہے بچو یہ جو واقش ہیں اس میں کیا میسیج ہوتا تھا لدددد کی طرف سے اس میں ڈسکرائب کیے جاتے ہیں ریلیشنشپس لدددد کی طرف سے کہ کیا رشتہ ہے انسان اور خدا کے بیچ میں ریلیشنشپ کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں اور یہ بھی اس میں بتایا گیا یہ میسیج بھی اس شاعری میں لالدیت نے دیا ہے کہ ہیومن سول جو ہے انسانی روح جو ہے اس کی ایک ڈیپیسٹ ارج ہے مطلب اس کی خواہش ہے اس میں ہمیشہ یہ طلب رہتی ہے انسان کی روح میں کہ یہ ایک ہو جائے آلمائیٹی کے ساتھ یعنی خدا کے ساتھ ایک ہو جائے خدا کو پا لے اپنے ایک واقع میں بچو لالدیت اس دنیا کے فانی ہونے کا یعنی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی فانی ہونے کا میسیج دیتی ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بارے میں میسیج دیتی ہے اور لوگوں کو نصیت کرتی ہیں ایڈوائز کرتی ہیں نصیت کرتی ہیں کہ آپ اوورویل نہ ہو جائیں یعنی کہیں اس دنیا کی رنگ ریلیو میں کہیں اس دنیا کی رنگ برنگی دیکھ کر آپ یہ نہ بھول جائیں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی دنیا کی رنگ برنگی کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھ بیٹھ ہیں لوگوں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ دنیا تیمپریری ہے ٹھیک ہے بچو اس کے علاوہ اپنی شائری میں شائرہ للدد سبق پڑھاتی ہیں انسانیت کا ہیومنزم کا میسیج دیتی ہیں انسانیت کا میسیج دیتی ہیں اور للدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد وزڈم کا پیار محبت کا سچائے کا امن کا اور ایٹرنل جوائی یعنی کہ ہمیشہ جو رہنے والی خوشی ہے اسے ہم ایٹرنل جوائی کہتے ہیں بچوں تو اس میں لدت کی شائری میں یہی میسیج ہے یہی شائری جو لدت کی شائری ہے ہمیں یہی میسیج دیتی ہے ہیومنزم کا یعنی انسانیت کا میسیج دیا جاتا ہے لدت کی شائری سے ہمیں یہ میسیج ملتا ہے وزڈم شعور حاصل ہوتا ہے اس کی شائری کو پڑھ کے سچ چوشت کے بارے میں پتا چلتا ہے ایٹرنل جوائی یعنی ہمیشہ جو رہنے والی خوشی ہے اس کے بارے میں میسیج دیا گیا ہے اور امن کے بارے میں بات کہی گئی ہے بچوں للدت کی شادی بارہ سال کے مبر میں ہوئی اور ان کی جو میری لائٹ تھی جو ازدواجی زندگی تھی وہ اچھی ثابت نہیں ہوئی کیوں کیونکہ ان کے جو انلاز تھے یعنی کہ ان کے جو سسرال والے تھے وہ ان کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ دیتے تھے بہت زیادہ ستاتے تھے اس وجہ سے للدت نے اپنے سسرال والوں کو چھوڑ دیا سسرال کے گھر کو چھوڑ دیا جب ان کے عمر چوبیس سال کی تھی اور انہوں نے سنیاس لے لیا یعنی ریننسیئیشن دنیا کو چھوڑ دیا دنیا کے رنگ برنگی دنیا کو چھوڑ دیا اور لگ گئی کس کی تلاش میں اللہ کی تلاش میں اوپر والی کی تلاش میں سچ کی تلاش میں یہ نکل گئی اپنے اس سسرال کے گھر سے بچو کشمیری لٹریچر میں اگر ہم دیکھیں تو للدت کا شمار آلہ درچے کے شاعروں میں ہوتا ہے کدعور شخصیات میں ان کا نام جڑا ہوا ہے کدعور شخصیت جو یہاں پر رہی ہیں کشمیری لٹریچر کی ان میں ان کا نام نام شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر گھر میں ان کا نام آپ کو سنائی دے گا اور یہ سمبل ہیں پیشنز کی سبر کا انہوں نے بہت زیادہ جو ہے مظہرہ کیا جب ان کو اپنے انداز کی طرف سے اپنے سسرال والوں کی طرف سے بہت زیادہ ستایا گیا ٹھیک ہے بچوں اور للدد بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں اپنی زندگی میں شیخ نور دین ولی رحمت اللہ کی کلام سے ان کی زندگی سے ان کی پرسنلٹی سے یہ شیخ نور دین ولی رحمت اللہ کی پرسنلٹی سے کافی زیادہ متاثر ہوئی جو خود ایک کشمیری پائٹ تھے شیخ نور دین ولی رحمت اللہ خود ایک مشہور کشمیری شائع رہ چکے ہیں اور یہ ایک صوفی بزرگ بھی تھے جو اپنی great poetry اعلیٰ درجے کی شائری کے لیے اور اپنی روحانیت کے لیے مشہور تھے اور آج بھی مشہور ہیں بچو للدت کے وارکس کو انگلیش میں ترجمہ کیا گیا ہے یعنی ان کی جو شائری ہے اس کو ترجمہ کیا گیا ہے انگریزی زبان میں بھی اور یہ کس کس نے کیا ہے بچو ریچیڈ ٹیمپل نے جیالال کول نے کول مین بارکس نے جیشری اوڈن نے اور نیرجا مٹو نے بھی ان کی شائریں کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کی